اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنت میں آپ کو ایک چیز دکھائی گئی نہایت خوبصورت نہایت وسیع عریض محل اور اس کی جو اس سیچویشن تھی نا وہ اس طرح کی تھی کہ ہر طرف فضاء میں خوشبوی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور وہاں پر یہ بھینی بھینی خوشبو نہ صرف یہ کہ محل کے ماحول کو معتر کر رہی تھی بلکہ جو بھی ادھر سے گزرتا اسے بھی تازگی اور شادہ بھی عطا کرتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کس کا ٹھکانہ ہے یہ کس کی ملکیت ہے تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ فرعون کے گھر والوں کے بال بنانے والی ہیر ڈریسر جسے مشاتہ کہتے ہیں اس کے معصوم بچوں کا محل ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مومن خاتون یہ محل جس میں اس کی اور اس کے معصوم پھولوں کی روحیں ہسی خوشی سے برزخی زندگی بسر کر رہی تھی اس کے پیچھے جو واقعہ ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں تاکہ امان کی تازگی بھی ہو اور ساتھ ساتھ یہ احساس بھی ہو کہ ہم سے پہلے لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے دین اسلام کی سربلندی کے لیے کیا کیا قربانیاں تھی وہ اپنے زمانے میں مسلمان تھے اپنے نبی اور اپنے رسول پر ایمان لانے والے تھے اللہ کو ایک لا الہ الا اللہ ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہی سہی موسیٰ رسول اللہ کہنے والے لیکن اللہ کی وحتانیت پر ایمان لانے والے ان پر کیا کیا گزرا آج کل کے دور میں بھی کچھ ایسے بدبخت صفاق ہیں جو مسلمانوں کو اکیلے گھیر کر یا جہاں مسلمان کمزور ہوتے ہیں وہاں ان پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں چاہے وہ فلسطین کی زمین ہو چاہے وہ ہندوستان کی زمین ہو کتنے ہی عجیب و غریب واقعات سننے میں آتے ہیں بہرحال آپ کو شاید اس واقعے کی خبر ہو پہلے سے لیکن آئیے ایمان تازہ کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر سنتے ہیں یہ ایک عورت کا واقعہ ہے جو فیرون کے محل میں کام کرتی تھی صبح صویرے بچوں کو ناشتہ تیار کر کے کھلاتی اور محل میں جا کر پھر اپنے کاموں میں لگ جاتی یہ عورت بہت پاک باس تھی بہت دانشمند تھی اس لیے ایک طویل عرصے سے شاہی محل میں کام بھی کر رہی تھی اور بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہی تھی یہ وہ زمانہ تھا کہ سیدنا موسیٰ کریم اللہ علیہ الصلاة والسلام اور فیرون مصر کے درمیان جو معاملات پیش آئے اس کی تفصیلات آپ کو معلوم ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت حارون کی حیرت انگیز کامیابیوں نے اور فیرون جو ہے وہ اس سے بڑا پریشان بھی تھا اور اندر سے خوار اور کوفت بھی کھایا ہوا تھا تو چنانچہ اس متکبر ظالم کے پاس اقتدار بھی تھا فیرون مصر اس لیے وہ جب کبھی سنتا کہ اس کی قوم کا کوئی بھی باشندہ کوئی بھی شخص ایمان لے آیا ہے تو اسے خوفناک سزائیں دیتا کسی کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیتا اور کسی کو لکڑی کے تختے پر الٹا لٹکا دیتا اور اس کے ہاتھوں اور پیروں میں میخیں ٹھونک دیتا یعنی کیلیں گاڑ دیتا کہ خون رس 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 کے عذیتناک موت وہ مر جائے اس کے اسی طرح کے مظالم کے دورانیے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت فیرون کے محل میں بھی پہنچ گئی اس کا خازن اس کا خزانچی آپ سمجھ لیں اور اس کی خادمہ اور فیرون کی اپنی بیوی آسیہ یہ سب ایمان قبول کر چکے وہ جب کبھی سنتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب رہے اور فیرون زچ ہو گیا ہے تو وہ دل ہی دل میں خوش ہوتے اور اپنی ایمان کا اظہار تو نہ کرتے بلکہ مبادہ کہ فیرون کو کئی بھنک بھنک نہ پڑ جائے اور انہیں کوئی سخت عذاب نہ دے بارال فیرون کی قوم میں سے ایمان قبول کرنے والی مومنہ خاتون شاہی محل کی خواتین کو کنگی کیا کرتی تھی مشاتہ اسی لیے کہا میں نے آپ سے تو ایک روز وہ فیرون کی نوجوان اور نازک مزاج بیٹی کو کنگی کر رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگی گر گئی اسے اٹھاتے وقت بے ساختہ اس کی زبان سے بسم اللہ نکل گیا جب فیرون کی نازک مزاج اور شوخ و طراز بیٹی نے یہ کلمہ صلاح تو چونک پڑی اور پوچھا کہ یہ بسم اللہ میں یہ اللہ کون ہے تو وہ کہنے لگی جو مومنہ عورت تھی جو اس کی ہیر ڈریسر تھی جو اس کی مشاتہ تھی کہ اللہ وہ ہے جو میرا تیرا اور تیرے باپ کا رب ہے دیکھیں نا اس کے لیے ایمان چاہیے بڑے بڑوں میں جگرہ نہیں ہوتا تو وہ کہنے لگی کیا میرا باپ جو سارے لوگوں کا رب ہے اس کا بھی کوئی رب ہے اس کا رب کیسے ہو سکتا ہے اس کا تو کوئی رب نہیں ہے تو وہ کہنے لگی مومنہ عورت کہ جی نہیں بلکہ لوگوں کا رب ہے تیرے باپ کا بھی رب ہے سب کا رب ہے جو مجھے تجھے اور تیرے باپ کو سب کو روزی دیتا ہے تو اب وہ شہزادی بگڑ گئی اس نے کہا کہ اچھا تو تو میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو رب سمجھتی ہے تو کہنے لگی ہاں میرا تیرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہے اب یہ سن کر فیرون کی جو رڑکی تھی وہ تو ایک دم غصے میں آگئی اس نے فوراً اس بات کی اطلاع اپنے باپ کو دی فیرون جو کہ اس وقت آلڑی بپھرا ہوا آدمی تھا اسے اطلاع ملی کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تو اس کے محل میں بھی داخل ہو گئی ہے اب اس کے وفادار لوگ بھی اسلام قبول کر رہے ہیں تو اب اس نے اس چیز کا سخت نوٹس لیا اور اپنی خادمہ کو سارے دربار کے سامنے بلایا اور اس سے جواب تلبی کی تو کہا کہ بھئی مجھے اطلاع ملی ہے کہ تو میرے سوا بھی کسی کو رب مانتی تو میرے پاس یہ جو اطلاع آئی ہے کیا یہ بات درست ہے تو اب وہ مومنہ کہنے لگی کہ ہاں حالانکہ جانتی تھی کہ سامنے فیرون جیسا ظالم جابر آدمی ہے لیکن ایمان کی طاقت ہوتی ہے ایمان نے ایک زبردست طاقت ہوتی ہے اصحاب قہب کا واقعہ اب یہ آپ نے سنا ہوگا ان کا ایمان تھا نا کہ وقت کے ظالم گیا آگے ٹھہر گئے تو یہ بھی کہنے لگی ہاں یہ بات درست ہے کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے جو بلند و بزرگ و برتر ہے وہ ظالم آدمی تھا سن کر بگڑ گیا اور فورلوں سے سپائیوں کو حکم دیا کہ تامبے والی دیکھ کو گرم کرو اور جب وہ آگ جیسی ہو جائے تو پھر مجھے بتانا اس کے بعد فیرون نے اس عورت کو بلائے اور دھمکی دی کہ اگر تُو نے میری خدای تسلیم نہ کی اور اس بات پر قائم رہی جو موسیٰ کہتا ہے تو میں تیرے سامنے تیرے بچوں کو اس دیکھ میں پھنکوا دوں گا اور آخر میں تجھے بھی آگ لگا کے ختم کر دوں گا اب معصوم اولاد ہو ننے ننے بچے ہوں تو بڑے بڑے لوگ پگل جاتے ہیں لیکن یہ مومنہ اللہ نے اس کو ایسے ایمان کی طاقت دی تھی کہ وہ اس موقع پر کمزور نہیں پڑی تو فیرون لئین نے جب اس مومنہ خاتون کو بچوں کے جلانے کی دھمکی دی تو اس نے بڑے کمال استقامت کا مظاہرہ کیا نہایت اتمنان سے اور سکون سے جواب دیا اور کہا کہ میں تو اس حقیقت پر ایمان رکھتی ہوں کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہے اور وہی رب ہے اگر تو اس کی پاداش میں مجھے اور میرے بچوں کو مار ڈالے گا تو میں صبر کرنے والی ہوں چنانچہ اس ظالم نے جب دیکھا کہ دیکھ گرم ہو کر آگ کی طرح دھیکنے لگی ہے تو اس نے اس کے بچوں کو پکڑوا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا کہ اب بھی وقت ہے اگر تو موسیٰ کے دین سے پھر جائے تو تیرے بچوں کو بخش دوں گا لیکن اس عورت نے نہ تو بچوں کی پرواہ کی نہ اپنی پرواہ کی بس ایمان کی پرواہ کی ناچہ اس نے اپنے ایمان کی خاطر اپنی اور اپنے بچوں کی جان کی قربانی دینے کا ایک مسمم ارادہ کر لیا عزم کر لیا اور کہا کوئی بات نہیں تو جلانا چاہتا ہے تو جلا دے اُز ذات پاک پر تو ہماری جان بھی قربان ہے پر ایمان کا سودا نہیں ہے پھر اون نے کہا ٹھیک ہے تیری کوئی درخواست کہنے لگی ہاں اتنے عرصے تیرے ہاں کام کیا ہے ایک درخواست ہے میری کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ دفن کر دینا فران نے کہا کوئی بات نہیں تُو نے اتنا عرصہ کام کیا ہے تیری اس خواہش کو ہم پورا کر دیں گے اس کے بعد اس بدبخت نے اس کے ایک معصوم بچے کو دہکتی ہوئی دیکھ میں پھنکوا دیا اللہ اکبر اللہ اکبر آن کی آن میں اس معصوم کی ہڈیاں نظر آنے لگیں فران انتظار کرنے لگا کہ اب یہ خاتون میرے پاؤں پکڑ کر میری منت سماجت کرے گی لیکن اس اللہ کی بندی نے کہا کوئی نہیں میرے رب کے لیے میں صبر کروں گے پھر اس نے اس کا دوسرا بچہ بھی بنگوایا اور پھنکوا دیا لیکن عورت جو ہے وہ جمی رہی اس کے بعد فران نے تیسرا بچہ بھی پھنکوا دیا وہ جمی رہی کہنا آسان ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں جس پر گزرتی ہے نا لوگ تو دوڑتے بھاگتے پھرتے ہیں اولاد جن کی نہیں ہوتی کہ اللہ ایک دے دے ایک دے یہاں اس کے آگے ایک دو تین جلائے جا رہے مچے اس کی آنکھوں کے سامنے اللہ اکبر اللہ اکبر سب سے آخر میں اس کے چھوٹے بیٹے کی چھوٹے بچے کی باری آئی اور وہ اپنی ماں کا اس وقت دودھ پی رہا تھا فران کے سپائیوں نے ظالم لوگ ہوتے ہیں ان نے اس بچے کو اس کیفیت میں ماں سے چھین لیا اور اسے گھسیڑتے ہوئے دیکھ کی طرف لے جانے لگے تو ماں کے سبر کا پیمانہ لبریس ہو گیا اس کے سامنے دنیا ایسے اندھیری ہو گئی اپنی روشنی کے ساتھ اور قریب تھا کہ وہ دیوانی ہو جاتا لیکن بچے کو اللہ نے اس وقت قوت گویائی دی یہ میرے رب کا کرم ہے اس طرح کے اور بھی واقعات کتابوں میں آتے ہیں ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ گہوارے میں بچے نے کلام کیا اور اس نے اس وقت کہا کہ اے میری ماں سبر کر اللہ کی رحم قربانی دینا بہت بڑی نیکی ہے تو جب اس نے اپنے شیر خوار اور بچے کے مو سے الفاظ سنے تو اس سے اللہ کی ایک نشانی ہی سمجھا اور اللہ نے اسے سبر دے دیا آخر میں جب اس کے اس بچے کو بھی اس نے جلا دیا تو اس کو بلا کر کہا کہ عورت کیا تیری عقل اب ٹھکانے آگئی ہے یا تو بھی جلنا چاہتی ہے اس نے جواب دیا میری عقل تو ٹھکانے پر ہی ہے اور میں اسی بات پر قائم ہوں کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہے اب فیرون نے جب یہ اس کا جواب سنا تو اور بگڑ گیا کہ اس کے سارے بچے میں نے ختم کر دیئے پر یہ ایک عجیب عورت ہے ایمان کا دامن حادثے نہیں جھوڑتی تو چنانچہ حکم دیا اسے بھی دیگ میں پھینک دیا اور اسے بھی دیگ میں پھینک دیا گیا وہ شہید ہو گئے اب جب یہ سارا معاملہ فیرون کے گھر والوں پر کھلا تو اس کی اپنی بیوی آسیہ جو اپنا ایمان چھپائے ہوئی تھی اس نے بھی اپنا ایمان ظاہر کر دیا جب انہوں نے اپنا ایمان ظاہر کیا تو فیرون تو اور سیخ پاؤ گیا کہ اب بعد بلکل میرے گھرانے تک آ گئی تو اس نے حکم دیا کہ بیوی آسیہ کو سولی پر چڑھا دیا جائے اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھوک دی جائیں اور اسے تخت سمیت دھوپ میں لٹکا دیا جائے وہ اسی طرح دھوپ میں لٹکتی سسکتی 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 اللہ کو پیاری ہو گئی لیکن آخری دم تک ایمان پر قائم رہی اور اللہ نے ان کے قربانیوں کو قبول فرمایا اور جنت میں اپنے پاس انہیں ایسی جگہ عطا فرمائی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب مراج میں وہ محل دیکھا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر ہمارے لئے تو سبق ہے ان واقعات میں کہ پوری فیملی کیوں ختم کر دی گئی اتنی صفاقی اور بربریت اور ظالمانہ انداز میں کیونکہ وہ کہتی کہ میرا رب اللہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ہمارا کلمہ ہے ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ وزرت موسیٰ علیہ السلام کے باننے والے تھے تو بہرحال اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی امتحانوں سے بچائے آزمائشوں سے بچائے ہمارے ایمان کمزور ہیں بس اللہ تعالی یوں ہی بیڑا پار کرتے تو وہ جو اللہ کی راہ میں چلے گئے ان کا بڑا مقام ہے اسی سے اندازہ کر لو کہ عالم برزخ میں بھی ان کے لئے کیا کیا انتظامات ہیں اور پھر جنت میں تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کو تو ہم اور آپ بیانی نہیں کر سکتے اللہ اکبر اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمید صلی اللہ علیہ وسلم نمید صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و سبسکر لیڑا سیدنا و سبسکر سیدنا و سبسکر